مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جو آپ نے آپ کو بہت بڑے جمہوریت تھی چیمپئین کہتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انیس سو تریتر آئین کے خالق ہیں ظلپکارلی بٹو کا نواسہ بلاہ الزرداری اس سادش میں پورا پورا شریک ہے یعنی اپنی دادا کی جو ان کی اس ملک کیلئے ایک بہت بڑی کنٹریبوشن ہے جو اس نے انیس سو تریتر آئین دیا اس کا نواسہ بلاہ الزرداری اس آئین کو ختم کرنے کیلئے وہ ان لوگوں کے پاس بیٹا ہے جو غیر جمہوری لوگ ہیں میں نے پوچھا ہمیں پتہ چلا مولانا صاحب کے ساتھ ہماری رابطات آتا اور ہمیں پتہ چلا تو جو ڈاکومنٹس مولانا صاحب کو دی گئی تھی اس ڈاکومنٹس میں آرٹیکل ایٹ آرٹیکل ایٹ کیا ہے یعنی جو ہمارا آئین جو ہمیں ایک پروٹیکشن دیتی ہے ایک شہری حقوق کی اس میں وہ سارے کمٹمنٹ آئین اپنی شہریوں کے ساتھ کرتا ہے کہ تمہیں ازاد گومنی کی آپ کو جلسی کی آپ کو ہر قسم سٹیٹ آپ کو پروٹیکشن دے گی آپ کو ازادی ہوگی کوئی آپ کو آپ کی بنیادی حقوق کو نہیں چھڑے گا اس آرٹیکل ایٹ میں بھی بلاوالبٹو کے ساتھ مل کے وہ ایمنمنٹ لانا چاہتے تھے تاکہ عمل المارشلہ لابس کرے یعنی آپ سوچ لیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مارشلہ لابس کیا جا رہا تھا آرٹیکل ڈبل نائن آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا وقت لبیہ ہے کہ اگر آپ کی کسی پوجی حلکار سے یعنی کئی ایک اور جگہ کئی توتھ کار ہو جائے تو آپ بھی ملٹری کوٹ میں آپ کا ہوگا یعنی پہلے تر ٹرائل ہوگا اور پہلے دفعہ یعنی ایک جمہوریت کہنے والے لوگ ملٹری کوٹ کی سپورٹ میں کہ سیویڈین کی ملٹری ٹرائل جو ہے نا وہ ملٹری کوٹ میں ہوں گے بلاول صاحب شعبہ شریف کو تو چھوڑو وہ تو ہے اس کا وہ تو پیداوار اس کا ہے اور جس طرح وہ حکومت کر رہا ہے میرے خیال میں اس طرح تو کوئی جو اس طرح جو وزارت اوپر بیٹا ہے شاید اتنی عزت تو ایک چپڑا سی بھی اس سے زیادہ عزت ہوگی جو شعبہ شریف کی عزت ہے کوئی اس کو سنتا نہیں ہے کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا اس سے پوچھے کہ اس طرح ایک آدمی جو اتنا کمزور ایک وزیرہ زمہ ہو کے جو کمزور طریقے سے وہ اپنا اپنا روپ لے کر رہا ہے اور میں مجھے بہت افسوس اس بات پہ کہ جو مساویدہ اختر مینگل کو دیا گیا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ مولانا کو ایک مساویدہ اور بلاول کے پاس اصلی مساویدہ تھا آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کی جمہوریت کی نام پہ اوٹ لینے والوں کو جب اپنی ملک کی عوام کی خلاف کرے ہو تو میں پوری پاکستان کی عوام سے آپ کے ذریعے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سوشل بائی کارٹ کریں بلاول بٹو کی سوشل بائی کارٹ کریں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے ضرورت بین اسے قابلے رہا ہے بھائی ایک شہری کی ایسیت سے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ پبلک میں جائے وہ جلسی کریں وہ اپنی ازار اظہار جو اینا کھڑ کے کر سکے اگر آپ اس کو جو اینا اوپر سے آپ دباؤں میں لا کے آپ اسے ایک پیسلے کروائیں گے وہ پیسلے پاکستانی جمہوریت کے اوپر جو اٹاکہ ہوگا اس کی سپورٹ نہیں ہوگی تو نمبر ٹو مجھے بہت افسوس ہے شہرام خان بھی کہا احمد ولی صاحب آپ تو بچہ خان اور ولی خان کی نواسے ہیں کیا آپ کی زمیر مجھے ابھی شہرام خان کہہ رہے تھے کہ ادھر جو ہے نا یہ سنٹ میں چار پانچ جو ہماری ریڈر ہے جو انہوں نے انس سو تریتر آئین بنایا ہے ان کے مجسمیں پڑے ہیں جس میں ولی خان بھی ہے جس میں ذلپکار بٹو بھی ہے دیگر ڈیٹشپ بھی ہے تو آج ان کے نواسے جمہوریت کی چیمپئن اس کے دادا جو ہے ان کے وہ جمہوریت کی چیمپئن انہوں نے اس کے نواسی جمہوریت کو ختم کرنے کی دیئے دو پیسے کی بنیاد پہ ضرور دباؤ کی بنیاد پہ ان کی اس ساری جدوجیت کو ملیامیٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ملک کی جمہوریت کیلئے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کیلئے پاکستان میں آئین کی سپرمیسی کیلئے پاکستان میں ازادت دیہ کیلئے پاکستان میں سیویل سپرمیسی کیلئے اور جنون صحیح نمائندہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کیلئے ہم اپنی جدوجیت جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو پارلیمنٹ سنتالیس کی نہیں میں کل جلسہ ہے اور ابھی تک اس جلسی کی اوپر جو انہوں نے روڑے رکھ جو انہوں نے اٹکائے ہوئے ہیں اور جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں ہم نے قانون کے مطابق ڈی جی کو بھی درخواست دی ہوئے ہیں عدالت میں بھی گئے ہیں آخر کس بنیاد پہ آپ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں ہم اس ملک کی شہریہ آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے یہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہم پبلک میں جائیں اپنا آواز اور اپنا ملچور پہنچائیں اگر کوئی بھی اس کے دوران آپ پرکاوٹ ڈالتے ہیں تو آپ غیر کالونی کام کریں گے بوری پاکستانی قوم انشاءاللہ کل پہنچے گی لاہور لاہور میں جلسہ ہوگا ملک میں آئین کی بالدستی کی رہے ہوگا عدلیہ کی آزادی کی رہے ہوگا سویل سپرمیسی کی رہے ہوگا لیکن جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے یہاں جلسہ ہوا اور جلسے کی جتنی رکاوٹیں اسلام آباد میں کڑے کی گئی اور پھر کہا گیا کہ جلسے میں آپ نے ایک گھنٹہ لیٹ کیا تو آپ کی اوپر پرچے میرے اوپر پرچے سب کی اوپر پرچے کیا بھی ہوئی کسی کی اوپر اس کے سب کی واقعات بارحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جدجیت جاری رہے گی انشاءاللہ ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کی ابھی اچھا ہے اس نے مجھے یاد کیا مجھے سپیکر صاحب سے بڑا گلہ ہے کہ آپ سپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو پارٹی بنا رہے ہیں آپ تو سپیکر کا پوسٹ وہ تو نیوٹل ہوتا ہے وہ تو سب کی لئے ایکول جو اس کی پوزیشن ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں جو اس کا اوٹھ ہے اس کا تقاضی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے آپ نے جو پیسے رکھی ہے کیا سپریم کورٹ کے مقابلے میں آپ کس کے سن کارے ہیں یہ پارلیمنٹ ہے جو پارلیمنٹ سنتانیس کے پیداوار ہے لوگوں کے مسترچ چیزہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کونسا پارلیمنٹ یہ تو نمائند نہیں ہے عوام کے یہ تو شکست خوردہ ہے اس کو تو کوئی نمائند تصور بھی نہیں کرتا مسلم نے ایک ٹوٹل سترہ سیٹیں جیتی ہے سترہ سے انہوں نے ایک ہانڈرٹ زیادہ کی اس کو کچھ ایک سو پتہ نہیں کیا ہے ایک سو گیارہ اور اس وقت جو کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بلکل نہیں ہے میں سپیکر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی لیٹر کو واپس لے یہ تاریخ کے غلط سائٹ پہ آپ کرے ہیں اور اگر کوئی اس قسم کا پیسلہ ہوتا ہے اور ادھیا کیوں پر وار ہوتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نکلیں گے ادھیا کی نہیں انشاءاللہ ترہا سارے ادھیا کے ساتھ کرے ہوں گے انشاءاللہ ترہا پاکستانی قوم اپنی ادھیا کے ساتھ دے گی اور میں وہ کلاسی ملتبیس ہوں کہ نکلے یہ آپ کا ٹائم ہے کیونکہ ادھیا کیوں پر وار ہو رہی ہے تینکیو اسلام علیکم